چار طالبات یہاں موجود ہیں اور ان سے سوالات ہوں گے کیا حال ہے آپ خیریت سے اور آپ ہیں سرسید یونیورسٹی اور کیس بٹ اچھا سرسید یونیورسٹی سے آپ ہیں بلکل اور کیس بٹ اچھا سرسید یونیورسٹی سے ہیں شارو خان اوہ زبردست نام اور ریبال احمد ریبال احمد ریبال سے کیا مراد ہے شیر ہاں جی شیر شیر کی زمان میں فارسی فارسی شیر اچھا ٹھیک ہے انگلیش میں جب لکھتے ہیں تو ریبل ایسا لگتا ہے وہ باغی والا ریبل جو ہے نا وہی سپیلنگ وہی غالب ہے اچھا ماشاءاللہ اچھا کیس بٹ یہ کیا ہے کیس بٹ خادم علی شاہ بخاری خادم علی شاہ بخاری انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اچھا آپ ہیں ہزیفہ کون ہے آپ ہزیفہ ہیں اور نمرا انجم آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پر آپ دونوں بھی کام کر رہے ہیں بی بی اے بی بی کر رہے ہیں آپ بھی کام کر رہے ہیں اچھا اور بی 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 انجیریرنگ بی انجنریرنگ میں میری میں بیچال کیا کر رہے ہیں بی اسکر نہیں,��یو میڈیک ال انجیںریمаю کیا مراجmn ہے م recommended to deal the instrumental works ۔ نہیں بیو میڈیک لک جس کا ملہ اور انجینریی سا مراجہ ہے بیو میڈیکل انجینرم کو مراج کہ انجینیرمیو اور انجینورار کی کیست chumeyi انجین رمائن ہے بیو 보면 انجینریم یا میڈیکل خلال دون خوال ماذا کی انگینی رسا ہےällے اس اسٹرمینڈلورق جس کا اندر ہم کہہ رہے ہیںolia انجینرم کی تimy spanت میں ساتھ ہے اس الفاظ میں بتائیں نا لوگوں کو سمجھے دیکھیں نا میں بسروں بائیو میڈیکل انجینئرنگ کیا ہے مطبب اس میں ایسی کیا چیزیں جو عام آدمی سمجھ جائے کہ اچھا یہ وہ والا کام ہوتا ہے میڈیکل میں انجینئرنگ کی انبولمنٹ میڈیکل میں نہیں نہیں کسی کو سمجھ میں آئی بات میڈیکل میں انجینئرنگ سمجھ میں آیا کسی کو یار ایک لاث لیتے ہیں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا کلوننگ والا کام ہے نا تو بتائیں نا یہ کلوننگ والا کام ہوتا ہے بائیو میڈیکل انجینئرنگ ایسی ہے نا چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ایک ایک سوال جو ہے پہلے آپ سے میں شروع کرتا ہوں عالم اسلام کے نامور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بہت بڑا نام ہے اپنی زندگی کا بڑا حصہ کس یورپی ملک میں آلہ پائے کی تحقیقی سرگرمیوں میں بسر کیا ہے چار آپشنز انگلینڈ جرمنی فرانس یا سپین ان کی بے شمار کتابیں ہیں سپین فرانس اور حالیہ برسوں میں ان کا انتقال ہوگا بھی ہے ان کی آپ کتابیں اگر جا کے مارکٹ سے لیں گے بس کسی بک شاپ سے تو حالیہ عرصے کی یعنی یہ وہ پرانا وہ آپ کرتبہ کے دور میں نا چلے جائیں سپین کے دور میں ابھی چند سال پہلے ہی ان کی رہلت ہوئی اور بہت بڑا نام تھا اردو میں انہوں نے کمال کی کتابیں لکھیں لیکن زندگی کا زیادہ عرصہ انہوں نے فرانس میں گزارا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کے سفر کے دوران انبیاء کرام کی نماز کی امامت کس مسجد میں ادا کی تھی چار آپشنز مسجد حرام مسجد اقصہ مسجد جن یا مسجد نمرا مسجد اقصہ مسجد اقصہ جواب درست جی شاہ حسین کس ملک کے حکمراتے بہرین قطر شام یا اردن بہرین قطر شام یا اردن بہرین شاہ حسین اردن بیالیس سال رہے ہیں وہاں پہ شاہ حسین ٹھیک ہے اچھا عظیم باکسر محمد علی نے کس سن کے اولمپک کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیتا تھا ٹین آپشنز انیس سو ساٹھ انیس سو چوراسی یا انیس سو اٹھتر انیس سو چوراسی انیس سو چوراسی انیس سو ساٹھ انیس سو چوراسی میں تو بہت آگے محمد علی بہت کچھ کر چکے تھے یہ اولمپکس میں تو شروع میں گئے تھے وہ اچھا علامہ شبلی نمانی کی وفات کے بعد علامہ شبلی نمانی کی وفات کے بعد ان کی کس شہکار کتاب کو ان کی شاگرد سید سلمان ندوی نے مکمل کیا چار آپشنز الفاوق سیرت النبی شیر العجم یا سیرت النمان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلم جواب درستہ آپ کا اچھا اب ایک اسٹریٹ پرنٹ دوں گا ایک جملہ دا کروں گا آپ نے ہاں یا نا میں جواب دینے سورج کے قریب ترین تیسرا سیارہ ہماری زمین ہے جی ارد ہے جی ہاں ارد کیا درست ہے کیا اتنا سناٹا کیوں ہے یہ اچھا اچھا جی اگلا سوال ہاکی کے ہاکی پہتا ہے نا کیا ہوتی ہے کھیلیے ماریے کسی کو کیا تھا ہاکی کھیلی ہے کھیلی ہے اچھا ٹھیک ہے ہاکی کے ایک انٹرنیشنل میچ کا دورانیاں کتنے منٹ ہوتا ہے ستر منٹ نوے منٹ یا ساٹھ منٹ نوے منٹ ساٹھ منٹ پندرہ پندرہ منٹ کے چار ہافت سورج آپ سے سوال ہے جی بسرہ کی ان نامور خاتون کا نام بتائیے جن کا شمار اولیاء میں کیا جاتا ہے عارفہ ربیہ کاملہ یا رابیہ یہ آپ دوست کو ذرا محفل سے تشریف ان سے گزارش کریں کہ وہ تشریف لے جائیں جہاں سے جنہوں نے جواب دیا ہے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا اگر یہاں سے آئے گا تو میں آپ سے رخصت چاہوں گا بہت ہی معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ یونیورسٹیز کے طلبہ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ خراب کر رہے ہیں اس کو انتہائی معذرت کے آپ تھوڑا سا دیکھیں تو صرف وہ یونیورسٹیز کی ٹیمز ہیں اور آپ یہاں سے جواب دیں گے تو آپ کو پریز بل جائے گا آپ خیال ہے آپ کی طرف میں حاضر ہوں گا لیکن گزارش ہے کہ آپ بھرائے کرم یہ ظلم نہ کریں ان کے ساتھ جی رابیہ رابیہ میں سوال کینسل کر رہا ہوں گے گزارش کروں دوستوں سے تشریف لے جائیں محفل سے جواب جی کس نے دیا تھا دیکھیں یہ سوال کینسل آپ کا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور بس میں گزارش کر سکتا ہوں کہ اب یہ زیادتی دوبارہ نہ کی جائے گا موجودہ دوسرا سوال ہے آپ سے موجودہ سعودی عرب کے بانی کون تھے چار آپشنز شاہ خالد شاہ فہد شاہ فیصل یا شاہ عبدالعزیز شاہ فیصل شاہ خالد شاہ فہد یا ملک عبدالعزیز شاہ فہد جواب آپ کا غلط ہوا عبدالعزیز سب ان کے بیٹے ہیں سلمان بن عبدالعزیز فہد بن عبدالعزیز اچھے کہنا ان کے بیٹے ہیں سارے اچھا جی اگلا سوال آپ سے ایک جملہ ہے صحیح یا درست آپ نے کہنا ہے ویل ویل مچھلی نہیں ہوتی یا جانوروں کی ایک اور قسم ہوتی ہے ویل مچھلی نہیں ہوتی بلکہ جانوروں کی ایک اور قسم ہوتی ہے کیا سر صحیح کون سے قسم ہوتی ہے صحیح کوئی سیسے یاد نہیں ہے لیکن اس پر جانوروں میں آتی ہے مچھلی کی قسم میں نہیں آتی ہے کیا پھر کس کا آپ لوگ انجینئرنگ بڑھ رہے ہیں یا سر سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں یہ میرا خواہب ہے بہت کیا ہوتی ہے پھر مچھلی نہیں ہوتی کیا ہوتی ہے نہیں سر کیا کہتے ہیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے سر مجھے لیکن مچھلی نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے میمل کا نام سنے کبھی یا سر میمل جواب درست ہے آپ کا اچھا جی ہو گئے سوال ایک سوال رہتا ہے ان سے اچھا وائٹ پیلس یعنی سفید محل کے نام سے مشہور امارت کس شہر میں ہے سیدو شریف سکردو کریم آباد یا چلاس وائٹ ہاؤس نہیں وائٹ پیلس پاکستان میں ہے سکردو سیدو شریف دونوں ہو گئے سوال برابر ہو گئے اس کو کیا رہا 2020 دونوں یہ تو 2020 وہ میچ والا سکور آگیا ہے اچھا اچھا اگلی محلے میں میخال سے ابھی چلے جاتے ہیں بزر کے لیے جا رہے ہیں آپ لوگ یا سر اچھا جی اب آپ نے پتہ ہے نہ کیا کر رہا ہے ایک ہی سوال ہوگا جس نے پہلے سارا بھی در آجائیں آپ در آجائیں اور نظر رکھیں کہ پہلے بزر کون بجاتا ہے اور غلط جواب ہوگا تو مائنس سین ہو جائیں گے درست ہوگا تو دس نمبر آپ کو مل جائیں گے بزر چیک کر لیں سر جی بزر چیک کر لیں دوبارہ کریں بس آپ لوگ بھی کریں ایک آف پھر کر لیں ٹھیک ہے اور غلط بج گیا تو ٹھیک ہے پھر رہا کہ ہم چیک کر رہے تھے سر سوال کے بعد دیکھیں اچھا جی تاریخی شہر قسطنطنیہ کا موجودہ نام کیا ہے قسطنطنیہ کا نام کیا ہے بچو آپ لوگ یونیورسٹیز میں ہو اور بیچلرز کر رہے ہو اور ماسٹرز کر رہے ہو قسطنطنیہ کا نام کیا ہے اس پر رسک نہیں لے سکتے اس پر ہاں جی رسک نہیں لے سکتے اس پر اس پر رسک نہیں لے سکتے اس پر ٹرائے کر سکتے اپسٹنز دے دوں آپ کو یا سر چینی چار اپسٹنز دے رہا ہوں اور سمرکند ترابلس اسٹمبول یا بخارہ سمرکند یا اسٹمبول دونوں میں صحیح کرتا اسٹمبول نہیں ہوا بہت مشکل جوال ہے اسٹمبول 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 اچھا جی گو بی بتا ہے نا گو بی کیا ہوتی ہے سہرائے گو بی کس برعظم میں واقع ہے سہرائے گو بی ایشیا افریقہ یا جنوبی امریکہ تیم اے جی جنوبی امریکہ جنوبی امریکہ اچھا جنوبی امریکہ میں سہرائے گو بی ہے تو آپ مجھے ذرا جنوبی امریکہ کے دو ملکوں کے نام تو بتائیں جنوبی امریکہ کے ایک ملک کا نام بتا دیں چلیں ایک ملک کا نام بتا دیں جنوبی امریکہ کے سمساؤں ہاں سمساؤں 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 یہ ملک ہے یہ ملک ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جنوبی امریکہ کے ایک ملک کا نام بتا دیں آپ یہ کوشن تو نہیں ہے نا یہ نہیں کوشن نہیں کیونکہ آپ نے جنوبی امریکہ میں سہرائے گو بی میں بھی اس پہ آ رہا ہوں لیکن مجھے کسی ایک ملک کا نام بتائیں جنوبی امریکہ کے بیٹا میں آپ کو حباب بتاؤں سیریسٹی on a very serious note آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا امپریشن کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کا یہ سر کینیڈا چی نہیں کینیڈا نہیں ہے اور ایک ملک بھی نہیں ہے بے شمار ملک ایسے ہیں جن کے جو بہت بڑے ملک ہیں دنیا کے برازل کا نام سنے آپ نے میکسی کو کا نام سنے آپ نے یہ سارے جنوبی امریکہ کے ہیں جو کوئی لیٹن امریکہ کہتے ہیں بڑی پاورز ہیں بڑے ملک ہیں ملک میکسی کو برازل یہ سارے وہ ملک ہیں جو جنوبی امریکہ میں آتے ہیں جو کوئی لیٹن امریکہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سہرہ گو بھی جو ہے وہ ایشیا میں یہاں پہ چائنہ اور منگولیا کے آس پاس ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو جنوبی امریکہ کا پتہ ہونا چاہیے جو کینیڈا ہے وہ اوپر ہے امریکہ کے اپر سائد پہ یعنی نورتھ امریکہ یونیٹی سٹیٹس کی طرف اوپر ہے جنوبی امریکہ تو بڑے آزم ہے بڑے ملک ہیں اس میں کیوبا کو بھی ڈال لیں آپ آپ کو سمجھے ہیں نا کون سو جنوبی امریکہ بڑے آزم تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو کلیر ہو دنیا کا میپ کلیر ہو احسانہ ہو کہ آپ کو جہاز والے جو ہیں وہ کہیں ہوں لے جائیں بٹھا کے ٹھیک ہے تو یہ اچھا چلیں جی آپ آؤ آپ سے سوال نماز جنازہ کیا ہے تین آپشنز فرض این فرض کفایا واجب یا نفل فرض کفایا فرض کفایا بلکل درست ہے کیا مطلب ہے اس کا جواب درست ہے آپ کا لیکن فرض کفایا سے کیا مراد ہے فرض واجب کہہ کرے گا فرض ہے نہیں فرض کفایا سے مطلب یہ ہے کہ چند افراد بھی ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے ٹھیک ہے جواب آپ کا درست میں تحچیم کرتا ہوں مولانا مودودی نے قرآن شریف کی جو تفسیر تحریر کی اس کا نام بتائیے چار آپشنز تفسیر القرآن تفسیر حقانی تفہیم القرآن یا بیان القرآن تفہیم القرآن تفسیر قرآنی تفسیر قرآنی تفہیم قرآن مائنس ٹین ہو گئے تفہیم قرآن ہمارے ملک کی سب سے بڑی مسجد کا نام بتائیے چار آپشنز شاہ فیصل مسجد باشائی مسجد میمن مسجد یہ جامع مسجد چھٹا شاہ فیصل شاہ فیصل مسجد شاہ فیصل مسجد شاہ فیصل مسجد درست ہے کس شہر میں اسلام آباد بلکل ضرورت ہے کس میڈیکل کالیج کو کس میڈیکل کالیج کو سرکاری سطح پہ ملک کی پہلی میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا چار آپشنز کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج لہور لیاقت میڈیکل کالیج جامشورو خیبر میڈیکل کالیج پشاور یا ڈاو میڈیکل کالیج کراچی لیاقت میڈیکل کالیج جامشورو دو ہزار سولہ سترہ کے لیے حکومت پاکستان نے اپنی برامدات کا کیا حدف مقرر کیا ہے بیس اشاریہ سات بلین ڈالرز بائیس اشاریہ سات بلین ڈالرز چوبیس اشاریہ سات بلین ڈالرز چوبیس اشاریہ سات بلین ڈالرز سب کے ساتھ سات لگا ہوئے یہ آپ نے بس بیس بائیس چوبیس یا چوبیس میں سے ایک چننا ہے اشاریہ سات تو سب کے ساتھ لگا ہوئے بیس بائیس چوبیس یا چوبیس چوبیس اشاریہ سات بلین ڈالرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام بتائیے ان کے نام جی حضرت کاسم حضرت کاسم بلکل درست اسی لیے آپ کی کنیت بھی ابو کاسم سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اردو زبان کے محسن بابا اردو کا اصل نام بتائیے مولوی ادلہ اس سوال گول ہو گیا کیونکہ جواب آپ نے دی دیا بغیر بذر دبایا بذر انہوں نے دبا دیا ان کا جواب درست تھا یہ سوال ہوا میں تحلیل ہو گیا بذر آپ کے جانا بھول گئے آپ بول پڑی آپ نے بذر دبا دیا دبا دود ہو گیا سوال چاہیے نمبر تو منس ہونے چاہیے کیا چیز نمبر منس ہونے چاہیے یا ایڈ ہونے چاہیے کس کے ہمارے نمبر ایڈ ہونے چاہیے نہیں جواب درست تھا ان کا بداؤ بذر دھرام کیا ہوا بداؤ بذر بداؤ بذر پہلے ہمارا تھا بذر بچوں آپ لوگ سکون رکھو سوال تحلیل ہو گیا فکر نا میں آپ سے بالکل متاثر ان کا بھی تعلیل ہو گیا آپ کا بذر غیب ہو گیا ان کا جواب غیب ہو گیا صحیح ہے نا ایسے یہی ہو سکتا ہے نا اچھا جی کیونکہ اگر آپ اب وہ جواب دیں گے تو جواب دونوں نے دے اور بیٹا آپ نے بذر ہی نہیں دبا آپ بذر آپ بذر ایک منٹ بذر انچارج کون ہے یہاں پہ آپ بذر انچارج ہو تو آپ کو جواب آتا ہے یہ ان کو کیسے پتا چلے گا میں نے کہا دیا تا کہ بذر دبا دیںD تو بذر کا آپ رکھیں آت اپنا بھی دونوں رکھیں نا ہاتھ تو آپ ڈھر کھڑیئیں پہ آپ ان کو بتائیں گے پھر وہ ادھر سے سوچیں گے پھر وہ ہسر ہسر اتنی در وہ بذر دبا دیں گے اون ہو دیکھیں نا یہ دیکھیں ان کی پندرہ کی پندرہ انگلیاں بذر پہ ہیں تو آپ بذر وہ سپر ایکٹیو ہم بھی ایکٹیو سپر ایکٹیو یہ تو مجھے کوئی پاکستان کی کرکٹ ٹیم لگ رہی ہے پہلے ہی آپ لوگ تھس ہو کے بیٹھے گئے چلیں جی اگلا سوال پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیسٹ رن سکور کرنے والے کھلاڑی کا نا یونس خان یونس خان جواب درست ایک سوال تہلیل ہو گیا تھا ہوا میں ہے ہمارے بس پیکشن سوال جو ہوا میں تہلیل ہو گیا تھا سوال یہ وہ سوال ہے دنیا میں سنوبر کے قدیم تنین جنگلات کس وادی میں قائم ہیں سوات کاغان زیارت یا ہنزہ نہیں کیا حال آتے ہیں ٹیم اے تھرٹی ٹیم بی ٹوینٹی بہت سی نیک دعاوں کے ساتھ اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ٹیم بی جو ہے آپ کے لیے یہ چھوٹے سی گفٹس اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھے اور آپ سے اگلے محلے میں ملاقات ہوگی بہت شکریہ ٹیم بی جو ہے ٹیم بی جو ہے اور ایک وقفہ لیتے ہیں خواتین وزرات ہمارے پاس ایک اور ٹیم بھی ہے غالیون ایک اور ٹیم بھی ہے اچھا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے پہ ابھی کتا ہے ٹائم ہے وقفہ فوراں لویا ہاں وقفہ اچھا میں چاہ رہا تھا کہ ایک سوال حاضرین مجلس سے بھی کرلوں لیکن وقفہ کے بعد میرا خاصے کو سوال کرتے ہیں ایک وقفہ خواتین وزرات اور وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک بار پھر اس یاد دہانی کے ساتھ کہ یہ مغفرت کا اشرا ہے بیٹھ کے جہاں بھی بیٹھے ہوں استغفار پڑھتے رہیں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جہاں پر بات قبول ہو جاتی ہے استغفار پڑھتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کی گناہ معاف فرمائے اور ہماری توبہ استغفار قبول فرمائے ہماری عبادات کے ساتھ بھی ایک وقت ایک عبادہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں برکتے رمضان حاصل برکتے رمضان خوش آمدیل خواتین وزرات اور مغفرت کا اشرا شروع ہوا اور ایک بار پھر اللہ تعالی سے اس دعا کے ساتھ اس حصے کو بھی شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عبادات قبول فرمائے اور گناہوں کی اللہ تعالی سے ہم توبہ کریں اور اللہ تعالی وہ توبہ قبول فرمائے جو لوگ ہم میں نہیں ہیں جو لوگ چلے گئے ہمیں چھوڑ کے ہمارے پیارے ہمارے بہت قریب کے لوگ ان کے لئے بھی دعا کریں دعائیں ان تک پہنچتی ہیں دعائیں ان تک پہنچتی ہیں صدقات ان تک پہنچتے ہیں آپ نیک عمال کر کے اگر ان کا نام لے کے ان کی طرف بھیجیں تو ان تک پہنچتے ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ منتظر ہوتے ہیں منتظر ہوتے ہیں کہ آپ کی دعائیں آپ کے صدقات آپ کی خیرات آپ کی عبادات ان تک پہنچیں آپ اپنے پیاروں کے لئے دعا کریں اور ان سب کے لئے بھی جو موجود ہیں اللہ تعالی آپ سب کو خیریت سے رکھے اور آپ کی عبادات اور آپ کی دعائیں اور استغفار ہم سب کی اللہ تعالی قبول فرمائے چار طلبہ اور طالبات موجود ہیں ہمارے ساتھ عبداللہ کالج آپ ہیں عبداللہ کالج سے ہیں مریم زیدی صاحبہ مریم آپ آپ ہیں اور سکینہ زیدی سکینہ آپ ہیں ماشاءاللہ اور عثمان اسٹیٹیوٹ سے سادلہ سادلہ کون آپ ہیں اور ملک محمد علی آپ ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ پہلے بتائیے سادلہ انجنرین انگیری تیارہی سم ملوان تیکن پیلے گی ایکشلی ان کی جو ہے وہ پارٹس ان کے ساتھ پارٹنر نہیں مل رہی تھی تو یہ مدلے کا آرے تو آپ یہ تو گربڑ ہو گئی عبداللہ کالیج سے اچھا تو آپ ان کی بہنوں سے اے لی ہو بہن ہے آپ تو اس کو کیا عبداللہ کالیج کی ٹیم کہیں عبداللہ کالیج کے ٹیم آپ کو پرمیشن ہے پرمیشن ہے کالیج سے کہہ سکتے ہیں ان کو جی جی انہوں نہیں کہا تھا انہوں نے کہا بہن کو لے جاؤ کوئی ہو نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا بہن کو لے جاؤ آرے چلیں اور یہ تو آپ کی بہن بہت چھے ماشاءاللہ اگر کوئی چلیں بہن نہ ہوتے ہیں کہتے ہیں پڑوسی کسی کو لے جاؤ عبداللہ یہ کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کالیج انزامیہ سی بات کسی کو لے جاؤ یہ کیا بات ہوئی مطبع ہے کہ یہ تو بڑی آپ کی ماشاءاللہ ذہین بہن ہے ویسے میں پوچھ رہا ہوں چلیں سوال آپ سے پھیلیں ناور ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر ایکیو خان کا پورا نام کیا ہے چار آپشنز قدیر خان قاسم خان قدوز خان یا عبدالقادر خان ڈاکٹر عبدالقادیر خان ڈاکٹر عبدالقادیر خان جواب درست ہے بلک آپ سے سوال جی ہجرت کے وقت ہجرت دوبارہ ہجرت کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سونے کی سادت کم کے حصے میں آئی تھی چار آپشنز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہ بستر پر سونے کی سادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل درست بلکل درست جی آپ سے سوال عمرے اور حج کے لیے مردوں کا احرام کل کتنی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے چار آپشنز ایک دو تین چار کتنی چادریں ہوتی ہیں احرام میں دو چادریں ہوتی ہیں دو چادریں بلکل درست سلی ہوتی ہیں بغیر سلی ہوتی ہیں بغیر سلی ہوتی ہیں بغیر سلی ہوتی ہیں دو ہزار سولہ کا فوٹبال کا بہترین کھلاڑی کسے قرار دیا گیا چار آپشنز سوری تین آپشنز میسی رونالڈو یا میریڈانا رونالڈو رونالڈو جواب درست ہے نوبل انام حاصل کرنے والی دنیا کی پہلی مسلم خاتون ڈاکٹر شینی عبادی کا تعلق کس ملک سے ہے اردن ترکی ایران یا ملائشیا ایران ایران جواب درست سکھا تھا اچھا مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تکہ تھا مجھے شک ہو رہا ہے پاکی بات ہے کیوں شک ہو رہا ہے پھر مجھے اچھا ایسے ہی ہو رہا ہے چاہ چاہ چلیں انیس سو انتیس میں حسن البنا نے اخوان المسلمون کے نام سے یا اخوان المسلمین یا اخوان المسلمون کے نام سے تحریکس ملک میں قائم کی تھی چار آپشنز سعودی عرب تیونس مصر یا اردن حسن البنا انیس سو انتیس جی مصر جواب درست بالکل جواب اور کس ملک میں سب سے تو مضبوط ہے ویسے یہ سوال کا جواب تو درست دے دیا لیکن ویسے چیک کرتا ہوں مصر میں مضبوط ہے کیوں بنی تھی ایک اور وجہ بھی ہے نا محمد مرسی کا نام سنے آپ نے محمد مرسی کا نام سنے محمد مرسی کا نام سنے برجم محمد مرسی کا نام سنے